یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے میرے روم میں تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن یا حمدیہ میں آپ کو کمپنی دینے کے لیے آ چکا ہوں سنچان کمپنی تو ٹھیک ہے لیکن تو میرے پولیس ٹیشن کے اندر آیا کیسے ارے یا حمدیہ وہ جو آپ کا پارٹنر ہے نا ٹکلا وہ ہم لوگ کو یہاں پر لے کر آئے تھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹکلا مت بولو اس کو پارٹنر ہے میرا سنچان اس کو ٹکلا صرف اور صرف میں بول سکتا ہوں اور مجھے یہ بتا کہ تو یہاں پہ اکیلا ہے یہاں پھر تیرے ساتھ چوب بھی ہے ارے یا حمدیہ میرے ساتھ چوب بھی ہے لیکن چوب تو باثروم کے اندر ہے ٹھیک ہے سنچان میں اس کو جا کے چیک کرتا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے میں تو کب سے اس والے کمپیٹر کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یا حمدیہ یہ تو چل نہیں رہا اس والے کمپیٹر میں پاسور لگا ہے سنچان یہ تیرا گیمنگ کمپیٹر نہیں ہے یہ میرے آفس کا کمپیٹر ہے تو پھر یا ہمیں تو اس کے اندر گیمز نہیں چل سکتی کیا چلیں گی چلیں گی گیمز چلیں گی اس کے اندر لیکن یہ پانی کی آواز آ رہی ہے چوب تو کیا کر رہا ہے میری پرمیشن کے بغیر آپ اندر کیسے آ سکتے ہو یار ایک منٹ چوب یہ بارٹ اپ تیرے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے کب سے میں یہاں پہ کھڑا وہاں پانی نہیں آ رہا کہیں سے یار پانی کھولے گا تو پانی آئے گا نا چوب اور یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ آپ کا پارٹنر ہم لوگ کو یہاں پر لکھ رہا ہے میں نے سوچا تھا کہ بارٹ اپ کے اندر بیٹھ کے نہ ہوں گا یار اچھا یہ بارٹ اپ ہم لوگ کے گھر کے اندر بھی تو ہے گھر کے اندر نہ آنے کا مزہ نہیں آتا میں نے سوچا تھا کہ پولیس سیشن کے اندر جا کے نہ ہوں گا یار اچھا چلو ٹھیک ہے سنچن اور چوب بھی پولیس سیشن کے اندر آ چکے ہیں لیکن مجھے ابھی کافی زیادہ کام کرنا ہے وہ کدھر ہی ہوگا اور تم دونوں میری بات سنو میرے روم کے اندر کسی کو بھی جانا آلاود نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر وہ چھوٹے بچے نے بولا کہ آپ کا بھائی ہے تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کو پاسورٹ پتا ہے کیا نہیں سر پاسورٹ تو صرف آپ کے پارٹنر کو پتا ہے لگتا ہے کہ مجھے اپنے روم کا پاسورٹ چینج کرنا ہوگا لیکن ابھی جا کے گورنر کو چیک کرتا ہوں کل تک تو وہ بلکل ٹھیک تھا اس کے اوپر ٹیک بھی ہوا تھا لیکن یار گائز میں نے اس کو بچا لیا ابھی چل کے چیک کرتا ہوں گورنر تم اندر ہی ہو کیا ہامیٹی میں تو اندر ہوں سوچ رہوں کہ کپڑے چینج کر لوں ہاں سر کپڑے وپڑے چینج کر لو نیند بڑی آئی تھی نا ہاں نا ہامیٹی تمہارا پولیس ٹیشن تو میرے گھر سے بھی زیادہ اوپی ہے ہاں مجھے پتا ہے یہ کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی آپ نے باہر نہیں نکلنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کل میرے اوپر اٹیک ہوا تھا تم نے سب کو مار دیا تھا نا ہاں ہاں ان لوگ کو تو میں نے مار دیا تھا ابھی آپ آرام سے یہاں پہ سو سکتے ہو چلو ٹھیک ہے بوکھ لگ رہی ہے مجھے اچھا میں کرتا ہوں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں میں اور تم میری بات سنو گورنر ہے اندر پتا ہے نا تو میں کوئی بھی یہاں سے اندر نہیں جانا چاہیے سار میں تو بولتا ہوں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس گن ہے پوری کی پوری لوڈ کر کے رکھی ہے میں نے چلو ٹھیک ہے گورنر کی جان کی رسپونسیبیلٹی تمہاری ہے سار آپ پلکل بھی فکر مت کرو میں اپنی جان دے دوں گا لیکن گورنر کو کچھ نہیں ہونے دوں گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے یار گاہے ساری کے ساری پولیس فورس ہم لوگ کی ادھر ہی ہے اور ایک ہم لوگ کا بندہ یہاں پہ بھی کھڑا ہے لیکن مجھے بھی جلدی سے نیچے جانا ہوگا پتہ نہیں اب یہ میرا پارٹنر کے ذرہ ہے کافی زیادہ بھوک بھی لگ رہی ہے سوچ رہوں کہ کچھ کھا لوں گورنر نے بھی بولا ہے کہ اس کو بھی بھوک لگ رہی ہے اور سنچن اور چاپ نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے جا کے لاؤنج میں بیٹھ جاتا ہوں اور تم لوگ کون ہو سر میں ہمارے گورنر سے ملنے کیلئے آیا ہوں لاؤس انٹوز کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں اچھا بزنس مین ہو گورنر سے ملنے کیلئے آیا ہوں جی سر گورنر سے ملنے کیلئے آیا ہوں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ ابھی فوراں سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ لیکن سر کیوں نکل جاؤں کیا مطلب کیوں نکل جاؤں لاؤس انٹوز پولیس چیف تمہیں بول رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے لیکن سر گورنر کے ساتھ میٹنگ ہے میری میٹنگ میٹنگ گورنر کی گورنر کے گھر میں ہوگی میرے پولیس ٹیشن کے اندر کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوگی اچھا ٹھیک ہے سر لیکن ایک دفعہ ملنے دو گورنر سے میری بات سنو اس کو دھکے مار کے فوراں سے پہلا یہاں سے باہر نکالو جی ٹھیک ہے سر ابھی نکالتا ہوں اور آج کے بعد میرے سیف آوس کے اندر مجھے کوئی بھی بندہ نہیں چاہیے جی ٹھیک ہے سر میں ابھی نکالتا ہوں ان کو سیف آوس کے اندر آکے بول رہے ہیں کہ گورنر سے ملنا ہے ان لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے کہ یار گائز یہ میرا سیکرٹ سیف آوس ہے جلدی سے یہ والا پریزن بھی چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے اپنے سیف آوس سے باہر نکلنے کا ایک سیکنڈ پہلے میں یہاں پہ چیک کر لوں ایک بندے کو میں نے یہاں پہ کھڑا کیا تو تھا اور یہ کھڑا گیا ہے سر ابھی تھوڑی دے پہلے ڈونٹ کھایا آپ کھاؤ گے کیا نہیں ڈونٹ نہیں کھاؤں گا میں وہ وزیٹر کون ہے سر وہ لو سینٹوز کا سب سے بڑا بزنس میں نے گورنر سے ملنے کے لیے آیا تھا تم نے اس کو اندر کیسے آنے دیا سر وہ گورنر کا دوست سر اس لیے آج کے بعد کوئی بھی اندر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر جیسے آپ کا آرڈر ہو اور ایک بات یاد رکھنا اگر گورنر کو کچھ ہوا نا تو پھر میں تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گا جی ٹھیک ہے سر ہم لوگ ابھی دروازے کو لاک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے دروازے کو لاک کر دو یہ تو پورا کا پورا ہم لوگ کا سیف ہاؤس تھا اور لکی لیا یار گائز ہم لوگ کا گورنر بھی سیف ہے میں نے سب کو بتا بھی دیا کہ اندر کسی کو بھی نہیں آنے دینا یار گائز یہ پورا کا پورا ہم لوگ کے سیف ہاؤس کا دروازہ ہے لیکن ایک کام کرتا ہوں نا کہ ابھی جا کے پولیس ٹیشن میں چیک کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنی گاڑی چاہیے ہو گیا یار گائز یہ ہم لوگ کا پرسنل گراج ہے جس کے اندر میری دو بہت زیادہ اوپی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ابھی میں چلانے والا ہوں یہ والی گاڑی یار گائز یہ گاڑی ہم لوگ کے پاس کر لی آئی ہے لٹرلی میں بہت زیادہ فاسٹ ہے اور یہاں پہ تو سوارٹ ٹیم بھی کھڑی ہے اور پوری کی پوری پولیس فورس بھی ہے کل تک تو یہ لوگ نہیں تھے لگتا ہے کہ میرے پارٹنر نے ان لوگ کو بھرتی کیا ہوگا جلدی سے جا کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ اندر کیا ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا جی سر سب کچھ ٹھیک ہے وہ کچھ لوگوں کو پکڑا ہے ہم لوگوں نے کن کو پکڑا ہے سر پتہ نہیں وہ بالاز گروپ والے ہیں بہت زیادہ مستی کرے تھے لاؤس سینٹوز کے اندر ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا یار گائز بالاز گروپ والوں کے ساتھ تو ویسی میری دشمن ہی ہے اور ایک سیکنڈ یہ کتنے زیادہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ تم لوگ کیا کر رہے ہو سر ہم لوگ ایک کے کر کے ان کا کیس سن رہے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے ان کا کیس سن کے کمپلینٹ لکھو اور ان کو جانے دو باہر جی ٹھیک ہے سر وہ اندر میٹنگ بھی ہو رہی ہے میٹنگ کس کی ہو رہی ہے جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں میرے بغیر یہ لوگ میٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ہاں بھئی کیا چل رہا ہے ارے سر آپ آگے کیا ہاں میں تو آگے ہوں لیکن کونسی میٹنگ چل رہی ہے سر یہ آج کر بالاز گروپ والا نے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہے میں نے اپنی پوری کی پوری ٹیم کو بول دیا کہ بالاز گروپ والا جہاں پہ بھی دکھائی دے جلدی سے آریسٹ کر دے نا اس کو اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھرتی کس نے کی ہے سر میں ایف بی آئی کا انسپیکٹر ہوں اچھا تو ایف بی آئی میں جاؤ نا پلیس ٹیشنگ کے اندر کیا کر رہے ہو سر وہ آپ کے پارٹنر نے مجھے بلایا تھا یہاں پہ اچھا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرو ٹکلے یہ اس کی باتیں زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پتہ نہ کہ یہ ایف بی آئی والا ہے اس سے ہم لوگ کا کوئی بھی لینے دینا نہیں ہے جی سر کب سے اتنا زیادہ پکار ہے یہ ٹریننگ دے رہے ہم لوگ کو چلو ٹھیک ہے ٹریننگ لے لو لیکن آرڈرز تم لوگ صرف وہ صرف میرے فالو کرو گے ابھی یہ جلدی سے جا کے اپنے روم میں چک کرتا ہوں ابھی تک مجھے میرا ٹکلا پارٹنر نہیں دکھائے دے رہا ہے میرے ایک حال سے تو چھٹی کر کے گھر گیا ہوگا اور ایک منٹ ابے ٹکلے تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ سر کب سے اس والے ٹی وی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ٹی وی چل نہیں رہا میری بات سنو یہ میرے آفس کے اندر بیٹھ کے تم ٹی وی دیکھو گے سر ابھی کیا کروں پوری کی پوری ٹیم کو میں نے پوائنٹ کر لیا ہے تو سوچا کہ تھوڑی دیر کیوں نہ ریسٹ کر لوں اچھا چلو ٹھیک ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کہ گورنر کی جان کو خطرہ ہے جی جی سر پتہ ہے وہ اس کو ایک دو سفر سے ملنے کے لیے آئے تھا پتہ ہے مجھے اس کو تو میں نے باہر نکال دیا ہے اور یہ کونسے بالاس گروپ آلوں کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں سر میں پکڑ کے لے کر آئے ہوں یہ لوگ کیسے پکڑ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کدھر ہیں وہ لوگ سر وہ اوپر کی طرف اچھا چلو ٹھیک ہے میں وہاں پہ جا کے چیک کر لیتا ہوں ہامیٹی بات کر رہے ہو کیا ہاں ہامیٹی بات کر رہا ہوں یہ اتنا بھیانہ کیوں بول رہے ہو میں پریزرینڈ ہاؤس سے بات کر رہا ہوں اچھا پریزرینڈ ہاؤس سے بات کر رہے ہو بولو کیا کام ہے ہم لوگ کو پتا چلا کہ گورنر تمہارے سیف ہاؤس کے اندر ہے ہاں تم لوگ کو بلکو ٹھیک پتا چلا ہے گورنر کی جان کو خطر ہے اور وہ میرے سیف ہاؤس کے اندر ہے چلو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہی کنفرم کرنا تھا اور پریزرینڈ کا آرڈر ہے کہ گورنر کا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے سیف ہاؤس کے اندر ہے فون بند کرو ارے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا ابھی تم پریزرینڈ آفیس سے بات کر رہے ہو پریزرینڈ تو نہیں ہو نا نہیں نہیں پریزرینڈ نہیں ہو لیکن پریزرینڈ کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں تو پھر یہ مت بھولو کہ میں لاس سینٹوز پولیس کا چیف ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے بس وہ پریزرینڈ نے جو بات کرنی تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے سن لی ہے میں نے گورنر کو کچھ بھی نہیں ہوگا جلدی سے یہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں اور ایک منٹ یہ لیمار تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے حامیٹی یہ پولیس کا یونیفارم کیوں پہن کے رکھا ہے وہ سب تم چھوڑو لیکن یہاں پہ کر کیا رہے ہو حامیٹی کب سے یہ لوگ انٹیروگیشن کر رہے ہیں ان کو بولو نہ کہ مجھے جانے دیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں اور یہ لوگ کون ہیں یہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں حامیٹی پلیس ہم لوگ کو باہر نکلواؤ لیکن تم لوگوں نے کیا کیا تھا ارے وہ بس تو تھوڑی سی چوری کی تھی اور بینک کو لوٹنے کی کوشش کی تھی اچھا ٹھیک ہے تمہیں نکالوں گا لیکن ان سب کو نہیں نکالوں گا پلیس حامیٹی دوستیں میرے نہیں نہیں لیمار دیکھو میں ابھی پولیس چیف بن چکا ہوں تم میرے دوست ہو اس لیے میں تمہیں تو نکال دوں گا اور یہ جو باقی کے تمہارے دوست ہیں نا اور ہاں میڈم اگر انٹروگیشن ہو گئی ہے تو یہ جو بیچ میں لڑکا کھڑا ہے وہ نا لیمار اس کو باہر نکال دو جی ٹھیک ہے سار میں اس کو چھوڑ دوں گی جلدی چھوڑ دو صرف یہ لیمار کو چھوڑنا ہے باقیوں کو نہیں چھوڑنا ہے اور ہاں چاچا جی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ارے بیٹا کھانے کو پیسے نہیں ہے ہوم لیس ہوم ہے میں نے چوری کی تھی اور پولیس فالو نے پکڑ لیا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ سامنے سے تمہیں کچھ چاہیے کیا کھلا دو بیٹا کوئی چیز کھلا دو پیسے نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے سامنے سے کولڈنگ پی لو اور وہاں پہ سنیکس ہیں وہ بھی کھالو اور دوبارہ چوری مت کرنا ارے تھینکیو تھینکیو بیٹا پتہ نہیں کس کس کو پکڑ کے یہ لوگ لے کر آگئے ہیں اور ہاں سب کچھ ٹھیک ہے نا جی سر سب کچھ ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے ہم لوگ یہاں پہ نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں دھیان رہے تم لوگ کو پتہ ہے نا کہ گورنر ہم لوگ کے سیف ہاؤس کے اندر ہے جی جی سر پتہ ہے بالکل فکر مت کرو سب کچھ انڈر کنٹرول ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے یار گائز یہ بالاس گروپ والوں کو اٹھا کے لے کر آگیا ہے میرا پارٹنر مجھے لگا تھا کہ لاس گینگ والوں کو اٹھا کے لے کر آگیا ہوگا اور ہاں تمہارا کیا کیس ہے سر میں گاڑی تیز چلا رہا تھا پولیس والوں نے پکڑ لیا گاڑی تیز کیوں چلا رہے تھے کیونکہ سر وہ ریسنگ کا شوک ہے مجھے اچھا ریسنگ کا تو مجھے بھی شوک ہے ایک کام کرو کہ چھوڑ دو اس کو ارے تھینکیو تھینکیو سر لیکن یاد رہے اگر دوبارہ تم نے گاڑی تیز چلائی تو پھر اس کے بعد تمہیں کوئی چھوڑے گا نہیں جی جی ٹھیک ہے سر ابھی میں ٹریک پہ جا کے ریس کروں گا چلو ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو کافی زیادہ لوگوں کو اریسٹ کر کے یہ لوگ لے کر آگئے ہیں لیکن کسی بڑے مافیا والے کو نہیں لے کر آئے مزہ تو تب آئے گا نا جب کوئی مافیا کا باس آئے گا لیکن یار گائز ابھی بوک لگ رہی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو سر کافی پی رہا ہوں کافی تو پی رہی ہو لیکن جا کے نیچے ڈیوٹی کرو جی جی ٹھیک ہے سر سردی لگ رہی تھی بس جا رہا ہوں ابھی جاؤ جاؤ جلدی کر کے اپنے کام پہ دھیان دو سارا کا سارا ٹائم تم لوگ کینٹین کے اندر گزار دیتے ہو ابھی ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے یار گائز پتہ نہیں یہ لوگ کس کو اریسٹ کر کے لے کر آگئے ہیں اچھا یہ تو مجھے کسی مافیا کا بندہ لگ رہا ہے جی سر میکسیکن مافیا کا باس آئی ہے اس کو کبھی بھی نہیں جانے دینا کم از کم بھی اس سے دس کروڑ لے کے چھوڑنا اس کو ہیں سر کیا بولے ہو ابھی بول رہا ہوں کہ دس کروڑ لو اس سے اس کے بعد اس کو جانے دو اچھا ٹھیک ہے سر مجھے لگا تھا کہ فانسی دیں گے اس کو نہیں نہیں فانسی دیں گے تو پھر اپنا پیٹ کیسے پا لیں گے پیسے ویسے بھی تو ہم لوگ کو چاہیے ہوتے ہیں نا نہیں تو گزارا کس طرح ہوگا ہم لوگ کا اور ہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ سر یہ جو میکسیکن مافیا کا باس ہے نا سر دس کروڑ نہیں بیس کروڑ لیں گے اس سے پولیس چیف تم ہو یا پھر میں سوری سر سوری دس کروڑ لے کے چھوڑ دو اس کو اور یہ کون ہے تم لوگوں نے جس میکسیکن باس کو آرسٹ کی ہے میں اس کا اسسسٹنٹ ہوں ایک کام کرو کہ اس اسسسٹنٹ کو بھی آرسٹ کرو اور اس کے بھی پانس کروڑ لے لینا جی ٹھیک ہے سر ایسا ہی کریں گے تم لوگ بہت بڑی گلتی کر رہے ہو ابھی چپ کر کے کھڑے رہو یہاں پہ گلتی کر رہے ہو پولیس چیف کو بول رہا ہے کہ گلتی کر رہے ہو اور ہاں تم لوگ کس کو دیکھ رہے ہو سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں سر چینیز مافیا کو ہم لوگوں نے آرسٹ کیا ٹویلٹ کیا ہے چینیز مافیا بیس کروڑ لے کے چھوڑ دو اے سر کیا مطلب ابھی تم لوگ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بیس کروڑ لے کے چھوڑ دو جی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اور ہاں ہیلیکاپٹر کو صاف کیا 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 سر صبح سے اس کو چمکا رہا ہوں میں چلو ٹھیک ہے اچھا کرے ہو اور وہ ہم لوگ کا بندہ کدھر ہے جو اوپر ٹاور پہ ہوتا ہے سر یہ دیکھو کھڑا ہے بلکل ہاں کچھ دکھائے دے رہا ہے کہ اوپر سے نہیں سر ابھی تک تو کچھ بھی نہیں دکھائے دے رہا اچھا چلو ٹھیک ہے دکھے گا دکھے گا جلدی تمہیں کچھ نہ کچھ دکھے گا تو یار گائز سب کچھ انڈر کنٹرول ہے گورنر ہم لوگ کے پاس ہے اور اس کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ابھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پولیس ٹیشن کو اور اپگریٹ کروں جیسے کہ نئی گاڑیاں وغیرہ پرچیز کروں اور بندے وغیرہ تو سارے کے سارے میرے پارٹنر نے ہائر کر لی ہیں اس لیے میرا کام ابھی آسان ہو گیا ہے مجھے صرف وہ صرف گاڑیاں چاہیے ہیں لیکن ابھی گاڑی بھی کون سی لے کر آؤں مرسیڈیز تو ہے ہم لوگ کے پاس بگاٹی بھی تھی وہ سیل کر دی لیمبورگینی بھی ہم لوگوں نے سیل کر دی ہے سیمیون کے پاس بھی گاڑیاں نہیں ہوں گی ایک کام کرتا ہوں نا کہ اپنے پارٹنر کو ساتھ میں لے کر جاتا ہوں اس کے بعد کوئی نہ کوئی اوپی گاڑی ہم لوگ کو ملی جائے گی یار گائز پارٹنر میرا کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے جلدی سے اندر جا کے میرے پارٹنر کو لے کر آؤ جلدی کرو میں اس کا تب تک یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں اے سن میری باس سن جی جی باس سن رہا ہوں سن رہا ہوں تجھے کوئی پیچانے گا تو نہیں ارے نئی باس کیسے کوئی پیچانے گا میں تو آپ لوگ کے لئے کام کرتا ہوں چل ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پہ روکتا ہوں تو جلدی سے گاڑی سے اتر میں نے تجھے تھوڑی سی انسٹرکشنز دینی ہے جی جی باس بتاؤ بتاؤ کیا انسٹرکشنز ہیں تجھے پتا ہے نا کہ گورنر پولیس کے سیفہ اس کے اندر ہے اور اس پولیس کا نیا چیف بھی آ چکا ہے ہامیٹی اس نے ہم لوگ کے سارے کے سارے ساتھیوں کو مار دیا لیکن ہم لوگ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ابھی جائے گا اور سیدھا گورنر کو ٹھوک دے گا لیکن سیر یہ لوگ مجھے اندر جانے دیں گے کیا اپے پاگل ہو گیا کیا ایف بی آئی کا بند ہے تو بھول مت اور رک جا رک جا پولیس والا جا رہا ہے سنبھل کے تجھے کوئی دیکھ نہ لے ابھی نکل یہاں سے جلدی کر لیکن سیر اگر گورنر کو مار دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ابھی اس کے بعد ہی تو ہم لوگ کو اصلی پیسے ملیں گے لیکن باس یہ پیسے ہم لوگ کو دے گا کون اور گورنر کو مارنا کون چاہتا ہے لاؤس سینٹوس کے گورنر کو ہم لوگ کا پریزیڈنٹ مارنا چاہتا ہے لیکن سیر یہ پریزیڈنٹ گورنر کو کیوں مارنا چاہتا ہے ابھی یہ سب کچھ تجھے میں نہیں بتا سکتا تو جلدی سے اندر کی طرف جا اور جا کے گورنر کو ٹھوک دے اس کے بعد اس کی پکچر کھینچ کے مجھے بھیج دینا میں سیدھا اس کی پکچر پریزیڈنٹ کو بھیجوں گا اور پھر پریزیڈنٹ ہم لوگ کو اتنے پیسے دے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو پھر ابھی تو جا رہا ہوں پھر نہیں 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 سر میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں لیکن مجھے دس کروڑ ملیں گے نا ابھی ملیں گے ملیں گے دس کروڑ ملیں گے ابھی جا کے اپنا مشن شروع کر بتاؤ میرے کام کا کیا ہوا پریزیڈنٹ صاحب آپ کا کام ہونے والا ہے میں نے بندہ تیار کر دیا ہے بس یہ ابھی اندر جا کے گورنر کو ٹھوک دے گا جلو ٹھیک ہے جیسے ہی میرا کام ہو جائے مجھے بتا دینا جی جی ٹھیک ہے پریزیڈنٹ صاحب آپ بلکل بھی فکر مت کرو اور دیکھنا اگر ہو سکے تو اس نئے پولیس چیف ہامیٹی کو بھی ٹھوک دینا جی ٹھیک ہے سر اگر وہ راستے میں ہے تو ہم لوگ اس کو بھی ٹھوک دیں گے ٹھیک ہے تو پھر میں ابھی فون رکھتا ہوں اے میری بات سن اندر اگر تجھے ہامیٹی پولیس چیف دکھائی دے تو اس کو بھی ٹھوک دینا جی ٹھیک ہے سر میرے راستے میں جو بھی آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو ٹھوک دوں گا ٹھیک ہے تو پھر میں ابھی یہاں سے نکلتا ہوں تو اپنا کام شروع کر بندہ ویسے ہے تو کام کا ابھی پتہ نہیں کام کرے گا بھی میرا یا پھر نہیں لیکن اگر اس سے کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ویسے بھی میرے پاس بندوں کی کمی تھوڑی نہ ہے گورنر تو چاہے آج کچھ بھی ہو جائے مر کے ہی رہے گا میرے لاؤس گینگ باس نے کام تو مجھے بہت ہی مشکل بول دیا ہے لیکن کرنا تو پڑے گا مجھے اور ویسے بھی گورنر کو مارنا کونسا مشکل کام ہے میرے لیے میں بھی ایف بی آئی کا ایجنٹ ہوں اور اگر ایک دفعہ میں سیف ہاؤس کے اندر چلا گیا تو پھر اس کے بعد تو میرا کام ہوئی جائے گا لیکن ایک منٹ اندر جانا بہت زیادہ مشکل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ارے نہیں نہیں ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامنے تو پولیس چیف ہامیٹی کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے گیا تو یہ ایک سیکنڈ میں مجھے پہچان لے گا ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ یہاں سے نکلتا ہوں کام تو بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں اندر تو آ چکا ہوں ابھی مجھے ان لوگ کے سیف ہاؤس جانا ہوگا ابھے رکو رکو کدھر جا رہے ہو میرا باس تم لوگ کو یہاں پہ ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے اس کے پاس جا رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا سکتے ہو تم ویسے مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرا کون سا بوس یہاں پہ ٹریننگ دے رہا ہے اور ایک منٹ اندر کی طرف مجھے ایک ایف پی آئی کا بندہ دکھائی دے رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ نکلتا ہوں یہاں سے نیچے کی طرف سیف ہاؤس کا راستہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے ایک دفعہ اگر سیف ہاؤس کے اندر انٹر ہو گیا اس کے بعد میرا کام تو ہو جائے گا یہاں پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اور ایک منٹ اس نے مجھے روکا ہی نہیں اوہے رک 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 کدھا جا رہا ہے اپنے گورنر کو میڈیسن دینے کے لیے جا رہا ہوں گورنر سے ملنا آلاوڈ نہیں ہے نکل جا یہاں سے ارے یہ ہم لوگ کے پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے تیرے پریزیڈنٹ کا آرڈر نہیں چلتا یہاں پہ ہم لوگ کے باس ہامیٹی کا آرڈر چلتا ہے نکل یہاں سے ارے میں ایف پی آئی کے ایجنٹ ہو تم لوگ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا اوہے میں نے بولا نکل تو پھر مطلب نکل ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ تو مجھے جانا ہی نہیں دے رہا اب اگر میں اندر نہیں جاؤں گا تو پھر گورنر کو ماروں گا کیسے دیکھو میری بات سنو یہ پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے یہاں سے دوسری طرف تو کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اور ابھی نکل جا یہاں سے لیکن ایسے کیسے نہیں جا سکتا پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے یہاں پہ صرف اور صرف ہم لوگ کے پولیس شیف ہامی ٹی کا آرڈر چلتا ہے ابھی نکل اس سے پہلے کہ ٹھوک دوں تجھے تمہاری کمپلین کروں گا میں جا کے پریزیڈنٹ کو اچھا چھا ٹھیک ہے نکل جا بھی ان لوگوں نے تو سیکیورٹی کو زیادہ ہی ٹائٹ بنا کے رکھی اب کیا کروں گا گورنر تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو مجھے ڈھوننا ہوگا اور ایک منٹ اگر تو میں یہاں سے سیدھا چلا گیا اور چھت پہ پہنچ گیا اس کے بعد لگتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا یہ والا پلین میرا بلکل ٹھیک ہے سیف ہاؤس کے اندر تو میں جا کے ہی رہوں گا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا سیف ہاؤس کے اندر جانے کا لیکن میرا یہ پلین کام کر سکتا ہے ایک دفعہ اگر میں چھت پہ چلا گیا تو پھر اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا اور ایک منٹ یہاں پہ تو دو بندی بھی کھڑے ہوئے ہیں اب کیا کروں مجھے جلدی سے ان لوگ کو ختم کرنا ہوگا لیکن نہیں یہ تو دو لوگ ہیں دو لوگ کو میں نہیں مار سکتا ایک کام کرتا ہوں کہ چپ چاپ یہاں سے نکلتا ہوں ابے یہ تو کیا کر رہا یہاں پہ مجھے ایف بی آئی کے چیف نے یہاں پہ بھیجے اور بولا ہے کہ گوونر کی جان کو خطرہ ہے اس لئے سیکیورٹی دو جا کے اچھا اچھا ایف بی آئی ایجنٹ ہے تو جی بلکل میں ایف بی آئی ایجنٹ ہوں اور مجھے ایف بی آئی چیف نے بھیجے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سیکیورٹی دے رہے تو بھی سیکیورٹی دے سکتا ہے لیکن دھیان رہے یہاں سے اندر نہیں جانا ارے ہاں ہاں مجھے پتا ہے یہ سیف آس کا راستہ ہے نا سیف آس کا راستہ نہیں ہے لیکن تو یہاں سے اندر نہیں جا سکتا چلو ٹھیک ہے نہیں جا رہا میں یہاں سے اندر کیا کروں گا جا کے اب کیا کروں یہ لوگ تو مجھے اندر جانے نہیں دے رہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ واپس چلتا ہوں کوئی اور پلان دیکھنا ہوگا مجھے بلکہ ایک منٹ یہاں سے نیچے جا سکتا ہوں کیا سیف آس کی اندر جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ملے گا مجھے اور یہ ان لوگ کا سیف آس ہے ایک دفعہ بس کسی طریقے سے اندر چلا گیا نا میں اس کے بعد کام ہو جائے گا دروازے بھی ان لوگوں نے بند کر کے رکھیں کیا کروں کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لاز گینگ کے باس نے آرڈر دے کے رکھا ہے مجھے کچھ بھی کر کے مجھے گورنر کو تو ٹپکانا پڑے گا یہاں سے نیچے چھلانگ مارتا ہوں ارے نہیں نہیں یہ کیا ہو گیا چوٹ تو کچھ زیادہ ہی لگ گئی لیکن لگتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں اور ایک منٹ دھیرے دھیرے جاؤں گا آگے کی طرف تاکہ کسی کو بھی کچھ بھی پتا نہ چلے ایک دفعہ اگر گیراج کے اندر چلا گیا پھر بھی کام ہو جائے گا ہاں بھئی کدھر جا رہا تو میں اس والی گاڑی کو صاف کرنے کے لیے آیا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے بڑی طریقے سے صاف کرنا اس کو جی جی ٹھیک ہے ابھی اس کو میں صاف کر دیتا ہوں ایک دفعہ بس یہ گیراج کا دروازہ بند ہو جائے ابھی یہاں سے نکلتا ہوں سیف ہاؤس کی اندر تو آگیا ہوں ابھی مجھے اپنا ویپن نکالنا پڑے گا ڈر تو بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن مجھے اندر جانا پڑے گا ابھے تو کون ہے ارے میں بھی تو تم لوگ کا ایف بی آئی کا بندہ ہوں لیکن پولیس ٹیشن کے چیف نے منع کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا ارے مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کا گورنر یہاں پہ اندر ہے میں کونسا کوئی اس کو مارنے جا رہا ہوں ابھے رکو رکو جا کدھر رہو آ رہا ہوں آ رہا ہوں سیف ہاؤس کے اندر نہیں جا رہا بس جلدی سے اوپر سے ہو کے آ رہا ہوں یہ تو اچھا ہوا کہ یہ لوگ ایف بی آئی والے تھے ان لوگوں نے مجھے کچھ بولا نہیں لیکن ابھی جلدی سے اوپر جاتا ہوں پتہ نہیں یہاں پہ کوئی اور ہوگا یہاں پہ نہیں ارے یہ کون کھڑا گا ہے یہاں پہ اس کو کیسے ماروں گا یہ تو بہت زیادہ خطاناک لگ رہا ہے مجھے لیکن اس کو بھی پاگل بنا دوں گا بھلکہ نہیں یہ تو پاگل نہیں بنے گا یہ کیا کر دیا اس نے تو گولی مار دی مجھے ایک نمبر کا پاگل ہے یہ بھی مرتے مرتے بچاؤں میں اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مجھے ابھی جلدی کرنا ہوگا پتہ نہیں یہاں پہ کوئی اور ہے یہاں پہ نہیں اور ایک منٹ ایک بندہ ادھر ہے جلدی سے مجھے اس کو بھی ٹھوکنا ہوگا یہ بھی گیا کام سے تنی زیادہ پولیس فورس ان لوگوں نے کھڑی کر کے رکھی ہے اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا میرے گن کے آگے تو سپریسر لگاوا ہے لیکن ان لوگ کی گن کی آواز پورے پولیس ٹیشن میں فیل گئی ہوگی ابھی یہ ہے سیف روم ان لوگ کا جلدی سے مجھے اس کو توڑنا ہوگا کھل جا کھل جا بے جلدی سے دروازے کھل جا دروازہ کھل گیا اور ایک منٹ ہاں بھائی کون ہے تو تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ تجھے ہیلو کہنے کیلئے آئے ہیں یہ لے تو جلدی سے مجھے اس کو مارنا ہوگا اور گیا لگتا ہے کہ گورنر تو مر گیا ہوگا لیکن ابھی میں کیسے باہر نکلوں گا مجھے بھی کچھ کر کے باہر نکلنا ہے لاؤس گینگ والے باس نے بولا تھا کہ پکچر بھی کھینچنی ہے جلدی سے گورنر کی پکچر کھینچ لیتا ہوں ہو گیا میرا کام تو ہو گیا ابھی بس مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے باہر کیسے نکلوں گا لگتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ مرنے والا ہوں کیا کروں کیا کروں بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے یہاں سے باہر جانا ہے سر گولی کی آواز سنائے دیئے مجھے گولی کی آواز تو مجھے بھی سنائے دیئے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو سر ہم لوگ پولیس سیشن کو چاروں طرف سے کور کریں گے جلدی کرو جلدی کرو گولی کی آواز تو مجھے بھی سنائے دیئے یہ کون ہو سکتا ہے آرگائز لٹرلی میں مجھے گولی کی آواز سنائے دیئے میری باس سنو ٹکلے ہیں یہاں پہ کوئی اندر تو نہیں گیا سر وہ ایک بندہ آپ کی گاڑی کو صاف کرنے کے لیے گیا تھا ابھے تم پاگل تو نہیں ہو ایک بندہ گاڑی کو صاف کرنے کے لیے گیا تھا کیا کر رہے ہیں آرگائز یہ ان لوگوں نے کیا ہی کر دیا ہے مجھے فوراں سے پہلے سیف ہاؤس جانا ہے جلدی 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 تم لوگ کو گولی کی آواز سنائے دیئے کیا جی سر گولی کی آواز تو سنائے دیئے تو پھر تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو سر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے چھوٹے بینے شرارت کی ہوگی پاگل ہیں یار گائز یہ سب کے سب لوگ پاگل ہیں یہاں پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنر مر گیا ہو بہت ساتھا ڈر لگ رہے ہیں مجھے ایک منٹ ایک منٹ کدر گیا سیف ہاؤس یہاں سے اوپر کی طرف آتا ہے اور نہیں 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے سیف ہاؤس کے اندر کوئی آیا تو آیا کیسے ایک منٹ تمہارے کپڑوں میں کھون کیوں لگا ہوئے سر مجھے جیسے ہی گولی کی آواز سنائے دی میں یہاں پر آگیا گولی کی آواز سنائے دی تم یہاں پر آگئے تمہاری گن کے آگئے سپریسر کیوں لگا ہوئے سر سپریسر تو لگا ہوتا ہے میری گن کے آگئے تم شاید بھول رہے ہو کہ میں لاؤس انٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف ہوں میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے آر گائز اس نے مارا گورنر کو لیکن گورنر تم ٹھیک ہو کیا ابے تم سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو کیا نہیں 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 اتنی زیادہ گولیاں کس نے مار دیں اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پولیس سٹیشن کے اندر آکے کوئی مار کے چلا گیا اس کو اتنی زیادہ پولیس فورس یہاں پہ کھڑی کی تھی لیکن کوئی بھی کسی کام کا نہیں ہے ابھی یہ کون کال کر رہا ہے ہاں میری ٹھیک مجھے پتا چلا کہ تمہارے پولیس سٹیشن کے اندر فائرنگ ہوئی ہے ہاں فائرنگ ہوئی ہے لیکن تم کو نا میں لاؤس سنٹوس کا پریزنگ بات کر رہا ہوں جی سر فائرنگ ہوئی ہے لاؤس سنٹوس کا گورنر تو سیف ہے نا نہیں سر لاؤس سنٹوس کا گورنر مر چکا ہے کیا بات کر رہے ہو ایسے کیسے مر گیا گورنر سر مجھے نہیں پتا یہاں پہ کوئی ایف بی اے کے کپڑے پین کے بندہ آیا تھا اس نے مار دیا میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ گورنر کے جان کا پروٹیکٹ کرنے کی رسپونسیبیلیٹی تمہاری ہے سر اب میں کیا کروں یہ ہم لوگ کی پولیس فورس کا فیلیر ہے ایسے کیسے فیلیر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے سر کیا ہو گیا کیسی باتیں کر رہے ہو میں کیوں کروں گا یہ سب کچھ آمیٹی میں ابھی اسی وقت تمہارے پولیس چیشن آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے سر آ جاؤ پریزیڈنٹ کو کس نے بتایا کہ ہم لوگ کی پولیس چیشنگ اندر فائرنگ ہوئی ہے میرے خیال سے تو اس کی بھی بندے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا ہی ہو گیا یہ کیسے مر گیا ہے ابے سر زندہ ہو کیا اٹھ جاؤ پلیس اٹھ جاؤ نہیں تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ابے اٹھو نا یہ کیا کر رہا ہے یہ مر چکا ہے یہ یہ مر چکا ہے لیکن مجھے ابھی یہاں سے باہر جانا ہے جلدی سے جا کے سنچن اور چاپ کو دیکھتا ہوں وہ لوگ تو ٹھیک ہوں گے نا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے اور تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو سر آپ نے خودی تو بولا تھا کہ یہاں سے باہر نہیں جانا سنچن اور چاپ ٹھیک ہے کیا پتہ نہیں سر سنچن کیا ہو رہا ہے ارے یا ہم نے نیچے بہت زیادہ گوئی چنلے کی آواز ہیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں نہیں نہیں تجھے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر آ گیا ہوں اور ایک منٹر چاپ کدھر ہے کب سے یہاں پہ بیٹھا وہاں پانی آئی نہیں رہا یار پانی کی پڑی ہوئی ہے اس کو یار گائز یہاں پہ گورنر مر گیا ہے مجھے جلدی سے باہر جانا ہوگا تم دونوں میری بات سنو جی جی سر اندر کوئی بھی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے سر سنچن اور چاپ تو بلکل سیف ہیں لیکن یار گائز گورنر بچارہ مر چکا ہے جلدی سے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا یار گائز یہ کیا کر دیا ہے میری پولیس فورس نے کسی کام کے نہیں یہ لوگ اتنی زیادہ سیکیورٹی یہاں پہ بنا کر رکھی دی اور تم دونوں کو شرم آنی چاہیے سوری سر وہ تو ایف بی آئی کا بندہ تھا تم دونوں کا بندو بس کرتا ہوں میں بہت جلدی لیکن فلال مجھے ابھی یہاں سے باہر جانا ہوگا یار گائز یہ پتہ نہیں کیا ہوگیا تم دونوں کے دونوں یہی پہ کھڑے رہو میں ابھی واپس آتا ہوں جس چیز کا مجھے اتنے دنوں سے انتظار تھا آج فائنری وہ دن بھی آگیا ہے لیکن سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ آج میں حامیٹی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں ارے ارے پریزیڈنٹ سر آگے پریزیڈنٹ سر آگے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تم سب لوگ بیٹھ جاؤ تم لوگ سے باب میں ملوں گا پہلے ذرا حامیٹی سے تو جا کے ملوں اور ہاں تم کون ہو تمہارا نام حامیٹی ہے کیا ارے پریزیڈنٹ سر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب تو تمہارا نام حامیٹی ہے کیا ارے نئی نئی سر حامیٹی تو میرا بوس ہے میں اس کا پارٹنر ہوں اچھا تو تم اس کے پارٹنر ہو تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا ہے نہیں سر میں تو بس کب سے بیٹھا وہاں ٹی وی چل نہیں رہا ٹی وی چل نہیں رہا اور تم تو لاؤس سینٹوس کے ویلیج کے پولیس والے ہو جی سر میں وہی سے حامیٹی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حامیٹی کا پرانے دوست ہو جی جی سر حامیٹی کا بہت پرانا دوست ہو سر آپ بیٹھے نا آپ کے لئے کچھ لے کر آؤں کیا نہیں نہیں میرے لئے کچھ بھی لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس والے بندے کو ہی مار دوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا چیف حامیٹی کدھر ہے سر وہ تو بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہی ہوگا لیکن آپ ہم لوگ کے پولیس سٹیشن میں سر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تو گیا کام سے لیکن اچھا ہوا کہ کسی نے دیکھا نہیں میری گن کے آگے بھی سپریسر لگا گیا ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے پسٹر کو اس کے سامنے لگ دیتا ہوں اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا بھی تو میں بولوں گا کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی یہ ایروپلین لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ہو گیا پریزیڈنٹ یہاں پر آ چکا ہے کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس کو میں بتاؤں گا کہ اس طرح کہ گورنر مر گیا ہے کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پریزیڈنٹ کدھر ہے سر آپ کے روم میں اچھا چلو ٹھیک ہے سر آپ نئے پریزیڈنٹ بن گئے ہو کیا تم نے بالکل ٹھیک بولا میں لاس سنٹوس کا نئے پریزیڈنٹ ہو لیکن یہ تم نے کس کو بٹھا گیا رکھا تھا یہاں پہ ایک منٹ سر یہ کیا کیا آپ نے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس پولیس وائر نے میرے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی یہ دیکھو سامنے کی طرف پسٹل بھی ہے نہیں 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 سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے پارٹنر تم ٹھیک تو ہو نا بے ٹکلے بات سنو میری تم ٹھیک ہو کیا یہ کیا کیا ہے سر آپ نے مارا ہے اس کو میں نے اس کو مارا نہیں ہے میں نے سلف ڈیفنس کی ہے لیکن میرا یہ والا پارٹنر تو گاؤں سے ابھی ابھی یہاں پر آیا تھا اور اس کا ڈریم تھا پریزیڈنٹ سے ملنا لیکن یہ آپ نے کیا کیا مار دیا اس کو تم نے بلکہ ٹھیک بولا اس کا ڈریم مجھ سے مل کے مجھے مارنے کا تھا کیا آپ بول رہے ہو سر یہ کیا کر دیا آپ نے یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے پارٹنر تم ٹھیک ہو کیا پارٹنر تم سے بات کروں پلیس جواب دو تم ٹھیک ہو کیا سر میں ٹھیک تو ہوں لیکن اس نے مجھے گولی ماری ہے سر اور یہ آپ کو بھی میرے خیال سے ختم کرنا چاہتا ہے تم ایک سیکنڈ یہی پہ رکو اور کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے سر میرے پاس ٹائم بہت کم ہے سر میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا پارٹنر تم یہی پہ رکو میں ایک سیکنڈ آتا ہوں آمیٹی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ گورنر مر چکا ہے ہاں گورنر مر چکا ہے تو پھر کیا کریں مجھے تو لگتا ہے کہ گورنر کو بھی تم نے مارا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرے آفس کے اندر مرڈر کی ہے لگتا ہے کہ آمیٹی تم بھول رہے ہو کہ تم لاس سینٹوز کے پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہو لیکن سر میں ابھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ واپس جا سکتے ہو نہیں آمیٹی واپس نہیں جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ تم نے گورنر کو مارا ہے لیکن آپ ایسا کیسے بھول سکتے ہو آپ کے پاس کیا پروف ہے پروف تو میں تم سے بعد میں بتا کروں گا لیکن فلال مجھے تمہیں آرسٹ کرنا ہوگا دیکھو سر آپ پریزیڈنٹ اپنی جگہ پر ہوگے لیکن ابھی آپ میرے پولیس چیشن کے اندر کھڑے ہوئے ہو اس لیے میں کوئی بھی فضول بکواس نہیں سنوں گا آپ پلیز یہاں سے جا سکتے ہو سیکیورٹی جلدی سے اندر آؤ اگر تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر اس کے بعد کونسیکوینسز کے لیے تم لوگ ریڈی ہو جانا لاؤس اینٹوز کا پریزیڈنٹ تمہیں ابھی اسی وقت تمہاری جاپ سے نکالتا ہے بھاڑ میں گئی ایسی جاپ مجھے تم لوگ کی جاپ چاہیے بھی نہیں سیکیورٹی جا کے اس کو جیل میں نیچے بند کرو دیکھ لوں گا میں تم لوگ کا بندوبست کرتا ہوں سہی طریقے سے میں جیل میں خود ہی جاتا ہوں سر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو میری بات سنو اندر میرے پارٹنر کو گولی لگی ہے سب لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں لاؤس اینٹوز کا پریزیڈنٹ مجھے پھسانا چاہ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنر کو بھی اس نے مروایا ہے لیکن سر ہم لوگ کو آپ کی بہت یاد آئے گی فکر مت کرو تمہارا پولیس چیف ابھی تک زندہ ہے مرا نہیں ہے کہاں پہ آکے فز گاؤں یار گائز مجھے صرف صرف چنتہ اور یہ سنچن اور چاپ کی اور اپنے پارٹنر کی سنچن اور چاپ تو سیف ہاؤس کے اندر ہیں لیکن یار گائز اب میں پولیس چیف نہیں رہا ہوں نہیں چھوڑوں گا یہ پریزیڈنٹ مجھ سے بلکل بھی نہیں بچنے والا ہے اور تم دونوں میری باسنوں تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے سوری سر لیکن یہ پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے پریزیڈنٹ کا آرڈر اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے کیا سر ہم لوگ کچھ نہیں کیا سکتے سر تمہیں پتہ ہے کہ اندر وہ جو بندہ پڑھا ہوا تھا وہ کون ہے نہیں سر بس اتنا پتہ ہے کہ پارٹنر تھا آپ کا میرا پارٹنر تھا گاؤں سے یہاں پہ جاپ کرنے کے لیے آیا تھا اور پریزرینڈ نے اس کو مار دیا سر لیکن پریزرینڈ سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھے تم لوگ یہ بتاؤ کہ یہ پریزرینڈ کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوئے سر وہ جو پرانا پریزرینڈ مرا تھا اس کے بعد یہ وارا پریزرینڈ آیا اس کو دو دن ہوئے ہیں ہم لوگ کا پریزرینڈ مافیا کا بندہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی گینگ والے کو گورنر بنائے گا جیسے کہ لاؤس گینگ والے سمجھ گئوں یار گائز ابھی میں سمجھ گئوں کہ لاؤس گینگ والے گورنر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے ہم لوگ کے پریزرینڈ نے لاؤس گینگ والوں کے باس سے پرامس کیا ہوگا کہ وہ اس کو گورنر بنائے گا اور اسی چکر میں ان لوگوں نے ہمارے پرانے گورنر کو مار دیا اور مجھے بھی یہاں پہ بند کرتی ہے دیکھو پلیز مجھے باہر نکلنے دو سر پریزرینٹ کا آرڈر ہے ہم لوگ کیسے نکلنے دیں پورا کا پورا لاؤس سینٹوس ڈسٹروئ ہو جائے گا تم لوگ کی فیملیز بھی سیف نہیں رہیں گی مجھے پلیز یہاں سے باہر نکلنے دو سر پلیز یہ ہم لوگ کو کرنے کا مت بولو ایک کام کرو کہ چابیاں نیچے سے فینگ دو سب کچھ میں کروں گا تم لوگ کا نام نہیں آئے گا سر لیکن ہم لوگ بھی تو یہاں پہ کھڑے نا سر کیا کروں ان لوگ کی بھی ڈیوٹی ہے یار گائز آپ لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک آکے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد میں یہاں سے نکل سکتا ہوں لٹرلی میں یار گائز مجھے ابھی آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے ہوگا میں جیل کے اندر بند ہو گیا ہوں اور یہاں سے مجھے صرف اور صرف آپ لوگ نکال سکتے ہو اس لئے جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک آکے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا یار گائز یہاں تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ویپن آ جائے گا یہاں پھر میرے پاس کوئی چاہ بھی آ جائے گی دروازے کی یہاں پھر کوئی پین پینسل کچھ بھی آ جائے گا لیکن میں یہاں سے نکل سکتا ہوں اور اس کے لیے آپ لوگ کو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا سر یہ کیا کر رہے ہو کس سے بات کر رہے ہو اپنے دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں تم لوگ دروازہ کھول دو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں سر ہم لوگ کی ڈیوٹی ہے سر کیسے دروازہ کھول دیں ایک منٹ یار گائز ٹولیٹ کی بیک سائٹ سے مجھے ایک چیز تو مل گئی ہے جو کہ میں نے اپنے ہاتھ میں پہن لیا یہ ایک نکل ہے اور ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا یار گائز میرے پاس ایک آلٹینٹ کی ہے تو صحیح آئی ہوپ کہ یار گائز اس سے دروازہ کھول جائے گا سر پلیز آپ گیٹ کے پاس مت ہیں سر تم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور کھل گیا دروازہ کھل گیا ہے میرے راستے میں مت آنا پلیز سر پلیز یہ پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے میں تم لوگ کو بتا چکا ہوں کہ میرے راستے میں مت آنا کدھر گئی میری گاڑی کدھر گئی یہ رہی فیلار میرے پاس یہی گاڑی ہے اور یہی گاڑی لے کے مجھے نکلنا ہے سنچن اور چاپ بھی اوپر ہی ہیں اٹھا لے سنچن جلدی کر جلدی کر جلدی فون اٹھا ارے یا حمیتیا آپ کہاں پر ہو سنچن ایک کام کر کے فوراں سے پہلے نیچے گاراج کے اندر آہ ساتھ میں چاپ کو بھی لے کر آ لیکن یا حمیتیا ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں سنچن جلدی کر فوراں سے پہلے نیچے آ اچھا ٹھیک آمیتیا میں ابھی آتا ہوں جلدی بیٹ سنچن جلدی بیٹ ٹائم نہیں ہی ہم لوگ کے پاس یہ تو بتاؤ کہ ہم لوگ جا کتے رہے ہیں چاپ میں ابھی پولیس چیف نہیں رہا ایسا کیسے ہو سکتے یہ آپ کیا بھول رہے ہیں ہاں چاپ میں سچ بول رہا ہوں میں پولیس چیف نہیں ہوں جلدی سے ابھی ہم لوگ کو گاڑی چینج کرنی ہے تھوڑی دیر کے اندر سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ابھی پولیس چیف نہیں ہوں جلدی سے جلدی سے گاڑی اٹھاتا ہوں اور نکلتا ہوں یہاں سے سنچن جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹ ابھی پتہ نہیں میرا پارٹنر بچے گا ابھی یہاں پہ نہیں مجھے صرف اور صرف اپنے پارٹنر کی چنتہ ہو رہی ہے اتنا اچھا تھا یار گائز گاؤں سے آیا تھا یہاں پہ کام کرنے کے لیے پریزرنڈ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا یہ پریزرنڈ مجھ سے بچے گا نہیں لیکن یا حامیت ہے ابھی ہم لوگ کدے جا رہے ہیں پریزرنڈ کو مارنے جا رہے ہیں سنچن کیا بات کرے پاگل ہو گئے اوکھے یار پاگل نہیں وہاں چاپ پریزرنڈ کو مارنے جا رہا ہوں ایسا کیسے کر سکتے ہو آپ یار وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ چاپ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں مجھے ابھی یہاں سے فوراں سے پہلے باہر نکلنا ہوگا لیکن یا حامیت ہے پریزرنڈ انکل ہم لوگ کو کام بھی ملیں گے انکل مت بول سنچن پریزرنڈ کو انکل مت بول وہ ہم لوگ کا انکل نہیں ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ کدھر جا رہے ہو یار لیسٹر کے پاس جا رہا ہوں لیکن اس کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو میں فون کرتا ہوں حامیٹی جب سے پولیس چیف بنے ہو ہم لوگ سے تو بات ہی نہیں کرتے تم لیسٹر میں ابھی پولیس چیف نہیں ہوں اے یہ کیا بول رہے ہو ہاں لیسٹر میں ابھی پولیس چیف نہیں رہا ارے لیکن ایسا کیوں تم میرے لئے کام کر سکتے ہو کیا بولو بولو حامیٹی کون سا کام ہے میں تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں لیسٹر تم مجھے بتاؤ کہ یہ پریزرنڈ ابھی کس طرف ہے اچھا ٹھیک ہے پریزرنڈ کی لوکیشن بھیجوں کیا جلدی کرو لیسٹر جلدی کرو میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ کو لیسٹر لوکیشن بھیج دے گا اس کے بعد میں پریزرنڈ کو چھوڑوں گا نہیں لیکن یا حامیٹیہ مجھے بہت زیادہ ٹیڑ لگ رہا ہے نہیں نہیں سنچینڈ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے میرے پارٹنر کو گولی ماری ہے سنچین تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا کیا لیکن وہ ٹکلا زندہ ہے کہ یار پتہ نے چوب زندہ ہے یہاں پھر نہیں ہسپیٹل تو اس کو لے کے چلے گئے ہیں ابھی بس ایک دفعہ پریزرنڈ کو مار دونا اس کے بعد ہسپیٹل جا کے چیک کر لوں گا کیا بات کرے ہو پریزرنڈ کو مارنا اتنا آسان نہیں یار آسان کام کرنا چوب تجھے پتہ ہے کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے لیکن یا حامیٹیہ پریزرنڈ کے ساتھ تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے سیکیورٹی ہوتی ہے بس ایک دفعہ مجھے لوکیشن ملنے دے اس کی حامیٹی پریزرنڈ تو ابھی راستے میں ہے کیا بات کر رہے ہو ہاں حامیٹی اس کی گاڑی ابھی روڈ کی بیچ میں چل رہی ہے پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے روڈ بند تو نہیں ہے بند ہے حامیٹی ساری کے سائے روڈ کو بلوک کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے لیکن پریزرنڈ میرے پاس تو ہیلیکاپٹر میں آیا تھا لیکن ابھی وہ گاڑیوں میں جا رہا ہے اب میں کیا کروں ٹھیک ہے میں جلدی سے لوکیشن پہ جاتا ہوں لیکن حامیٹی لوکیشن پہ جاؤ گے کیسے روڈ ساری کی ساری بند ہیں فکر مت کرو لیسٹر میرے پاس پولیس کی گاڑی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے گوڈ لکھ حامیٹی تینکیو لیسٹر میں تم سے جلدی بات کرتا ہوں لیسٹر نے مجھے بتائیے یہ والی لوکیشن یار گائز اس والے ہائیوے سے پریزرنٹ ابھی گزرے گا اور روڈ تو ان لوگوں نے واقعی میں بلوک کیوئی ہیں لیکن میں یہاں سے نکل سکتا ہوں یہاں پہ یہ واضح روڈ بھی ان لوگوں نے بند کر کے رکھی ہے لیکن کوئی پولیس والا نہیں ہے یہ موقع میرے پاس اچھا ہے ایک دفعہ بس مجھے یہ پریزرنٹ کا سکوارڈ مل جائے اس کے بعد میں ان لوگ کو چھوڑوں گا نہیں روڈ تو ان لوگوں نے ساری کے ساری بلوک کر کے رکھی ہیں لیکن یار گائز میں یہاں پر آ چکا ہوں اور یہ پریزرنٹ کا سکوارڈ ہے کدھر بچے گا نہیں یار گائز مجھے اس نے جیل کے اندر بند کیا تھا یہ مجھ سے بچے گا نہیں اور یہ رہ یہ رہ یہ رہ مل گیا مجھے پریزرنٹ کا سکوارڈ مجھے مل چکا ہے اپنے آپ کو کافی زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں یہ میں ابھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر تو میں ان لوگ کے سامنے گیا تو پھر ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میرا کیا پلان ہے ایک دفعہ بس ان لوگ کی گاڑیاں یہاں سے چلنا سٹارٹ ہوں اس کے بعد میرے پاس پلان ہے لیکن یا حمیتہ ہم لوگ ان کو کس طرح ماریں گے میرے پاس سٹکی بومب اس کی گاڑی پر چپکا دوں گا اس کے بعد یہ بچے گا نہیں اور چوب تو ایک کام کر کے گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ جا ویسے دل تو میرا یہ کر رہا ہے کہ میں یہی سے راکٹ لانچر اس کو مار دوں لیکن یا حمیتہ یہ لوگ تو گاڑیاں کے اندر بیٹھ گئے جانے دے جانے دے سنچین ان لوگ کو جانے دے میں ان کا بندوبست کرتا ہوں صحیح طریقے سے ساری کے ساری گاڑیاں ان لوگ کی نکل گئی ہیں میرے خیال سے پریزیڈنٹ اسفالی لیموزین کے اندر ہوگا آج آسنچین فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھ اور چوب تو بھی گاڑی کے اندر بیٹھ جا سنچین اور چوب تم لوگ ریڈی ہو کیا ہم لوگ تو ریڈی ہیں لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو سیف کرنا ہے باقی پورا کا پورا پلان ہے میرے پاس لیکن یا حمیتہ ان لوگ کی گاڑیاں بہت زیادہ ہیں نہیں نہیں سنچین بہت زیادہ گاڑیاں نہیں ہیں یہ پیچھے ان لوگ کا سکواڈ ہے اور جو ان لوگ کے پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے وہ میرے خیال سے آگے نکل چکی ہے ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے کہ میرے پاس پولیس کی گاڑی ہے تو ان لوگ کو شک نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر پریزیڈنٹ نے مجھے دیکھ لیا تو پھر اس کو شک ہو جائے گا ابھی کیا بولتے ہو سنچین اور چاپ یہ ٹائم ٹھیک ہے ہم لوگ کے پاس کیا گھنٹہ ٹھیک ہے پیچھے دیکھو کتنا سکواڈ آ رہا ہے ان کا گاڑیاں تو پیچھے چار آ رہی ہیں چاپ پھر کیا بولتا ہے پہلے پیچھے والی گاڑیاں کو بلو کروں کیا میں تو بولتا ہوں کہ اسی طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے چاپ میرے پاس سٹیکی بوم پڑھا ہے ابھی ایک سیکنڈ رکھ جا میں بندوبست کرتا ہوں ان لوگ کا لیکن یار گائز ان لوگ کا سکواڈ کافی زیادہ ہے میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح تھوڑی سی گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اس کے بعد ابھی یہاں پہ مجھے فینکنا ہوگا سٹیکی بوم ایک سٹیکی بوم آ گیا دوسرا بھی آ گیا ان لوگ کو پتا تو نہیں چلا چاپ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگ کو پتا چل گیا چاپ یہ گئی ساری کی ساری گاڑیاں ان لوگ کی فٹ گئی ہیں لیکن نہیں ابھی صرف ایک گاڑی فٹی ہے اور میرے خیال سے ان لوگ کو پتا چل گیا ہے ہاں یار گائز ان لوگ کو پتا چل گیا ہے اور اب اگر ان لوگ کو پتا چل گیا ہے تو پھر مجھے ان لوگ کو مار رہا ہوگا یار گائز یہ گاڑی بھی گئی فٹا فٹ سے پیچھے والی گاڑیوں کو بھی بلو کرتا ہوں کافی زیادہ مشکل کام ہے پتہ نہیں پریزیڈنٹ اوپے ہی بتانا چل گیا اور ساری کی ساری گاڑیاں فٹ گئی ہیں اور ابھی میرا راستہ بلکل کلیر ہو گیا یار گائی پریزیڈنٹ کدھر ہے میرا فوکس ہے صرف فور سے پریزیڈنٹ جو کہ سامنے کی طرف جا تو رات ہے یار گائی پتہ نہیں کدھر نکل گیا ہے ارے یا حمید بہ لگتے کہ پریزیڈنٹ انکل بھاگ گئے سنچن فکر مت کر بھاگنے نہیں دوں گا میں اس کو اپنے آپ کو کافی زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں نا یہ پولیس والے سے پنگا لے کے اس نے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے لیکن یہ پیچھے کی طرف بھی پولیس والے کھڑے میں ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی پریزیڈنٹ کی گاڑی کو ٹارگٹ بناتا ہوں ایک منٹ اس کی گاڑی کون سی ہے سنچن پیچھے والی ہے یہاں پھر آگے والی ہے مج مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جو آپ وہ جس کے اوپر بندہ بیٹھا ہے وہ والی گاڑی مجھے پریزیڈنٹ کی لگ رہی ہے تم لوگ کو یہاں سے کچھ دکھائی دے رہا ہے کیا ارے یا حمید بہ لگتے کہ ان لوگ کو پتا چل گیا ہاں سنچن پتا چل گیا ان لوگ کو کہ میں ان لوگ کو مارنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ پریزیڈنٹ انہی کے ساتھ ہیں میں کرتا ہوں اس کا بندوبس میں صحیح طریقے سے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے اس کے سکوار کو فتم کرنا ہوگا گاڑی ہیں ان لوگ کی کافی زیادہ ہیں ایک منٹ یہ تو بلڈ پروف گاڑی ہے یار گائز یہ لوگ نہیں مر سکتے ہیں کیا کروں ایک سیکنڈ میرے پاس ایک پلان ہے بچیں گے تو یہ لوگ مجھ سے نہیں یار گائز پلان میرے پاس بہت زیادہ اوپی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم لوگ مر جائیں گے یار کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ بلکل بھی فکر مت کر یہ گئی گاڑی کا شیشہ ٹوڑ گیا نا چاپ ابھی تو دیکھے میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں پوری کی پوری سواڈ فورس اس کے ساتھ یار گائز بچے کا تو پریزیڈنٹ بھی نہیں مجھ سے لیکن یا ہمیں در پریزیڈنٹ ہے کدھر پریزیڈنٹ کی گاڑی میرے خیال سے یہ والی ہے ایک منٹ تو روک جا مجھے سٹکی بوم چاہیے ہوگا بلکہ نہیں ایسے یہ لوگ نہیں مریں گے میرے پاس ایک اور پلان ہے یار گائز گاڑی ایک پیچھے بلاسٹ ہو گئی ہے پائنالی یار گائز ایک گاڑی تو ان لوگ کی فٹ گئی ہے لیکن ابھی یہاں پہ صرف فورس ہے ان لوگ کا سکو� کی روڈ ان لوگوں نے بند کر کے رکھی ہے لیکن میرا ٹارگٹ ہے یہ والی گاڑی یار گائز مجھے اس والی گاڑی کو فورن ہے کیونکہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہے اس والی گاڑی کی بیک سائیڈ پہ یہ مجھ سے نہیں بچنے والا ہے لیکن اس سے پریزیڈنٹ میں ذرا ان لوگ کا تو بندوبست کروں یہ آپ نے آپ کو کافی زیادہ سمارٹ سمجھ رہے ہیں شاید ان لوگ کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے پولیس چیز کے ساتھ پھنگا لیا یار گائز میں نے کافی ٹائم سے پولیس کی جاپ کی ہے اور ابھی رہ گئی یہ پریزیڈنٹ کی گاڑی ہاں بھائی پریزیڈنٹ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کہہ رہا ہے لیکن بچارہ بچے گا نہیں مار دو مار دو ختم کرو اس کو یار ختم تو کروں گا چاپ اس کے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور فائنلی یار گائز پریزیڈنٹ بھی گیا جل کے راک ہو گیا ہوگا مجھے اتنا تو پتہ ہے جل جل سے چیک کر لیتے ہیں یار چیک تو کروں گا چاپ چیک تو کروں گا میں میرے پارٹنر کو مارنے کی کوشش کی تھی نا اس نے ابھی تو یہ نہیں بچا ہوگا کدھر گیا کدھر گیا یہ رہا ابھی یار گائز بیٹھا بیٹھا جل گیا اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ آج کے بعد دوبارہ مجھ سے پنگے نہیں لے گا لیکن یا خمیدیا یہ کیا چیز ہے سینچین یہ فلیر گنے دے کتنی زیادہ اوپی ہے تو پھر یا خمیدیا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سینچین جیت کو تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کو یہاں سے گائب ہونا ہوگا لیکن ابھی ہم لوگ جائیں گے کتر یار تھوڑے دنوں کے لیے ہم لوگ کو لاس سینٹوز چھوڑ کے جانا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے کام تو ہم لوگوں نے بہت بڑا کی ہے کس نے دیکھا تو نہیں ہوگا ہم لوگ کو یار چاپ ان لوگ کا سکوار دیکھ پوری کی پوری گاڑیاں ان لوگوں نے یہاں پہ کھڑی کر کے رکھی ہیں لٹرالی میں یار گائز پوری کی پوری روڈ کو بلوک کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے لیکن شاید ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ جو پلان میں ایک دفعہ بنا لوں اس کو میں ایگز جائیں گے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ والا پلان اوپی رہ گا یار ایک منٹ چاپ ان لوگوں نے تو روڈ بلوک کر کے رکھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار گائز ایک مسئبت ختم ہوتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے مارو مارو میں تو بتا ہوں کہ ان سب کو ختم کرو یار ختم کرنا پڑے گا چاپ اور کوئی آپشن میرے پاس ہے بھی نہیں ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے جلدی سے اس کو بیٹ مار دیتا ہوں اور بس میرے خیال سے یہی تھے لیکن نہیں یار گائز یہ لوگ کافی زیاد ہیں مجھے مار کرنے کی کوشش کریں ان لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو میں نے مار دیا ہے اور ابھی تم لوگ ایسا بول سکتے ہو کہ پورا کا پورا لاس سنٹوس میرے پیچھے پڑ گیا ہے اس لیے مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا ایک دفعہ بس ائرپورٹ پہنچ گیا نا میں اس کے بعد یہ لوگ مجھے ڈھونٹے رہ جائیں گے چلو 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 ختم ہو گئے یار گائز یہ لوگ بھی ختم ہو چکے ہیں ائرپورٹ کا راستہ تو نیچے سے ہے لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ اوپر سے چلتا ہوں میں تو بولتا ہوں کہ نیچے سے چلو یار ٹھیک ہے چاپ پھر ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں نیچے سے آئی ہوپ کے یار گائز ابھی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا کھڑے ہوئے آمید ہے یہاں پہ بھی پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں فکر مت کا چاپ ان کا بندو بس مجھے کرنے اچھے سے آتا ہے اور تھوڑے سے پولیس والے یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی دکت نہیں ہے چائم آ چکا ہے ایروپلین لے کے یہاں سے فلائے کرنے کا کھولو کھولو ابے جلدی کھولو دروازے کو فائنلی یار گائز میں اندر آ چکا ہوں ابھی بس مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے ایروپلین پکڑ کے نکلنا ہوگا جلدی 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 ایروپلین کدھر ہے یار گائز کہیں پہ کوئی ایروپلین مل جائے بس اس کے بعد میں نکل جاؤں گا لیکن اگر ہم لوگ کو ایروپلین نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا یار پھر چاپ اتنے برے طریقے سے یہ ہم لوگ کو ماریں گے نا کہ ہم مل جاHA اےinse 55 مجھے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ہوا مجھے ابھی ایسا ہی لگا ہے کہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ یہ دیکھ بھ Guan پہ پورا ہے اس کا سکواڈünkü لگ میبے نوچو dette لگتا ہے کہ وہ ہمی لہاں سے چلتے ہیں اگر رہا ہے اس کے بعد کام ہو جائے گا دیکھو دیکھو پریزرینج یہاں پر آ رہا تھا بیٹھو 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 جلدی کرو جلدی کرو ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ جا کدھ رہے ہیں چوب تو آگے بیٹھ گیا کیا آنے میں آگے بیٹھوں گا یہاں سے بیو کو انجوئے کروں گا اچھا چل ٹھیک ہے چوب ابھی فیلال تو ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں کہ جانا کدھر ہے ہم لوگ نے لیکن یا حمیتیا میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے گاؤں میں جائیں گے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں سنچین ابھی ہم لوگ کو اپنے گاؤں واپس جانا ہوگا اور ابھی فیلال کچھ دنوں تک ہم لوگ لاؤس سنٹوس کے اندر واپس نہیں آسکتے ہیں اور گائز اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلی اوپی لگاؤں تو ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب پر دینا اور اگر آپ لوگ پولیس سیریز کا نیکس پارٹ چاہتے ہو تو کومنٹ آئے کے نیکس پارٹ لکھ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلی کے اندر ٹل دن ٹیک کیئر ان بابائے